موسیقی ایک انسان کی انفرادی چیز ہے اور دیفنیلی ان کو اظہار بھی کرنا چاہے کیونکہ ایک سٹیٹس سیمبل ہیں گے لوگ لیکن کیا گراؤنڈ میں ایک کھیل کے میدان میں ایسا ایموشنل ہونا یا اس قسم کی چیزیں ضروری ہیں آپ نے بھی کرکٹ کھیلی اس دور میں بھی شاید ایسا نہیں تھا لیکن اب کچھ یہ ٹرنڈ زیادہ ہے دیکھیں بات پتہ کیا ہے کہ اس کے اوپر بہترین تو اس کو سمرائز کریں گے ڈیکٹر صاحب میں اپنے تھوڑ دے سکتا ہوں اس کے اوپر بڑے اوپن سے کیونکہ میں بڑا اوپن ذہن کا آدمی ہوں بڑی جو بات کرتا ہوں سیدھی سیدھی کرتا ہوں دیکھیں رب کو آپ کسی جگہ پہ بھی یاد کر سکتے ہو یہ بہت خوبصورت سائن ہے کہ اگر وہ دل سے کیا ہوا سجدہ ہے تو کسی جگہ پہ بھی ہے تو میری کتاب میں وہ بہت بڑا ہے سمجھ گیا نا آپ اپنے رب کو آپ اپنے رب سے آپ کو اپنے رب سے اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرنا ہوگا آپ کو ہر چیز قربان کر دینی چاہیے اپنے رب کے لیے کہ انسان ادھر جا کے میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ آپ کی رضا اور آپ کی چاہت اگر یہ زندگی ہے تو یہ خوبصورت تھوٹ ہے اب رب پہ جب آپ کو پیار آجائے یہ تو آپ نے پھر پروفارمنس کے بعد آپ نے شکرانہ ادا کیا رب سے تو آپ چلتے پھرتے بھی یہ کہہ دو کہ اللہ اکبر تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے تو سجدہ تو پھر جو اس نے کیا اگر پانچ اوٹ کرنے کے بعد اور اگر وہ دل کی گہرائیوں سے سجدہ ہے تو اس سے بہترین شکرانہ اور کوئی نہیں ہو سکتا باقی سلام میرا خیال ہے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں صرف وہی شرط ہے کہ اس میں مقصد ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر انسان والہانہ انداز میں جو دل کے جذبات ہیں ان کے اظہار کے لیے کرے اور یقینا ہم سب کو اس معاملے میں یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی پلئیئر سجدہ کرتے ہیں وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے بلکہ واقعتا اس موقع پر ان کا دل اللہ کی شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ اتنا زیادہ مائل ہوتا ہے کہ اس کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے یعنی اس پر کوئی اعتراض آپ کے لیے میں نہیں ہوتا اور کوئی سوال آپ میں سے دین پاکستانی کرکٹرز پر تبلیغ نیبل کے حاصلوں پر ایک خاص اثر چھوڑا ہے تو کیا ہم کھیل کے ساتھ ساتھ یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں دیکھیں بیٹی بات یہ ہے کہ انسان کو جو کام بھی لگتا ہے کہ وہ فطری طور پر کرنے کی طرف مائل ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام حالات میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر انسان زیادہ اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرے اور اس میں جب کبھی لوگ پوچھیں اور وہ جواب میں ان کو بات سمجھائیں تو شاید یہ زیادہ محسر طریقہ ہوگا بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کچھ چیزوں کو زیادہ بیان کر رہے ہیں لیکن یہ ایک شخص کا تاثر ہو سکتا ہے اگر ہمارے بعض کرکٹرز اور سپورٹسمن یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس موقع پر ان کے اندر کوئی بات کہنے کا چونکہ موقع ہے تو وہ بھی بیان کر سکتے ہیں تو انہیں بھی کانٹیکس کو سامنے رکھ کے کرنی چاہیے دین نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم جب بھی اللہ کی بات کریں تو حکمت کے ساتھ بات کریں آپ بات موقع کی مناسبت سے کریں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو آپ سے اصل میں کوئی اور سوال کر رہے ہیں لوگ تو آپ سے کسی اور چیز کی توقع کر رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے وہ بہت بات رکھ رہے ہیں کہ جو اگرچہ کہ بہت بڑی بات ہے کائنات کی سب سے بڑی بات ہے لیکن اس وقت وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب اس کے دین کی بات کریں تو اس میں حکمت کو ملوز رکھیں بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہمارے ہاں بات بہت زیادہ کر دی جاتی ہے اس سے ذرا کم بے موقع بھی ہم کر دیتے ہیں مخاطب کے نفسیات کا خیال نہیں کرتے جو موقع ہے اس کے لحاظ سے کریں اور جیسا کہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے کردار کو اتنا اچھا رکھیں اپنے اخلاق کو اتنا اچھا رکھیں کہ لوگ خود پوچھیں کہ آپ اتنے اچھے لوگ کیسے ہیں قاضی صاحب ابھی آپ سے جب میں بات کر رہا تھا وہ بھی اسی سے مطالق تھی کہ ہم اگر دین کے حکام پر عمل کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں آپ دیکھیں نائچی گو کا ورل کپ ہم نے جیتا تھا وہ رمضان تھے تھا تو کیا یہ بطور ایک پلیئر کہ آپ کہیں گے کہ یہ عمل کرنا کوئی دشوار نہیں ہوتا بالکل نہیں ہوتا جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہر بات میں رب نے بہت خوبصورت ہمیں انداز بتائے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی زکاة کیسے دینی ہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کوئی ڈھکی چپی نہیں ہیں تو اس میں دیکھیں اگر دیسے رمضان شریف آ جاتا ہے تو اس میں بھی ایک چھوٹ ہے کہ اگر آپ ایٹی فائیو کلو میٹر کے اوپر جا رہا ہے تو تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں رکھ سکتے ہیں پھر پینلٹی تک کی بھی بات ہے یا تو یہ چھوٹ ہے اسی طرح اگر کوئی سیریز آگئی ہے اور آپ روزہ سمجھتے نہیں رکھ سکتے تو روزہ بعد میں آپ رکھ لیں ایسی کیا بات ہے تو سارے یعنی فرض کی کیر نمبر ون پروریٹی پہ ہوگی مجھے اتنا پتہ میں جنہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کچھ نہیں ہے دیکھیں میں یہاں ایک اور بات بھی کروں گا یہ بہن نے ایک سوال کیا تھا ڈاٹساپس کے ساتھ کہ یہ تبلیغی جمعات بہت رب نے ایک بہت مربانی کی اور یہ تبلیغ میں جتنے کرکٹرز گئے ہیں اس کا سارا سیرہ ذلکر نیند صاحب کو جاتا ہے ذلکر نیند صاحب کون تھے ذلکر نیند صاحب وکٹ کی پر ہوا کرتے تھے جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے اور رب نے ان کو ایسی خوبصورت حدیعت دی اور وہ اپنا اس دین کی تبلیغ کی طرف وہ لگ گئے اور پھر وہ اتنا خوبصورت انسان ہے کہ اس نے عمران صاحب کے پاس گئے میاداد کے پاس گئے سب کے پاس جن جن کے پاس بھی وہ جا کے انہوں نے بڑے اچھے طریقے جیسے ہی بتا رہے تھے اب کیا ہوا کہ اس کی اس تبلیغ سے پھر سعید انور کنورٹ ہوئے پھر یہ انزمام مشتاق یہ جتنے لوگ آئے اس کے پیچھے جو بہت بڑا پلر تھا وہ ذلکر نیند صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور وہ اتنے نفیس انسان ہیں کہ وہ میرے جیسے گناہگار اور مٹی کو بھی نہ اگر وہ وہاں پہ ہوتے ہیں ایک سوال میرے ذہن میں آرہا ہے کہ یہ زمانے میں ہم 2007 کا ورڈ کپ آرہے ہیں تو پی جے میر صاحب تھے ہمارے میڈیا مینجر تو ان کا سٹیٹمنٹ آیا یہ ہمارے جو کرکٹر ہیں انہوں نے خاص طور پر ہمارے کیپٹن کا ذکر کیا کہ وہ تبلیغ میں زیادہ ان کی دلچسپی تھی ہے وہ کرکٹ میں کم تو یہ جو ایک بیلنس ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس میں حقیقت کیا آتی ہے سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں ابھی خالد صاحب سے بچی نے سوال کیا کہ ہم اب بطور پروفیشنل کرکٹر ہماری کو ذمہ داری ہے کہ ہمیں اچھا سا اچھا کھیل پیش کرنا ہے اپنے ملک کے لیے دوسری جانب یہ ہے کہ ہم دین بھی پہنچائیں تو دراصل ہماری منصبی ذمہ داری کیا ہے ہماری پروفیشنل ذمہ داری پہلی تو یہ ہے کہ ہم اپنا کھیل اچھے سے اچھا پیش کریں دیکھیں بات پہلی بات تو یہ ہے کہ پی جے میر کو اللہ تعالی حدایت دے سمجھائی نہ پی جے میرے ساتھ ساری کرکٹ کھیلا ہوا ہے اور اس کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں اور اس کے لیے اور بھی کچھ کہنے کو میرا دل کرتا ہے لیکن کیونکہ یہ بڑا نیک پروگرام ہے میں یہی چاہوں گا کہ اس کو رب ہدایت ہی دے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس نے ساری زندگی جو بھی ہے ایک انگلیش کلچر میں گزاری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پی جے میر کہتا ہے تو اس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے ہمیں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہمیں ہمارا رب کیا کہتا ہے ہم نے اس کے پیچھے جانا یہ سب ایاشیاں جو ہم سارا یہ لیکزوریس قسم کی لائف گزارتے ہیں خدا پاک کی قسم اپنی آنکھ کا ایک جو ہے سارا دن ساری رات ہم اگر ساجدہ کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی سیلیبریٹیز یہ جو بھی ہے یہ اس کو ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اس سے بڑی پرورٹی ہم اپنے کھیل کو یا کسی اور ڈیوٹی کو نہیں دے سکتے ہیں ہمیں دونوں کو مینج کرنا ہوگا جیسے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے اسی طرح ایک پروفیشنل کرکٹر کو کہ وہ جب جاتا ہے اور وہ اگر مینج کر سکتا ہے تو اس کو ضرور نماز پڑنی چاہیے اگر اس کی ایک ایسی ڈیوٹی کے اندر وہ آ گیا ہے کہ وہ اندر بیٹنگ کر رہا ہے اور کسی وجہ سے وہ بیٹنگ لمبی کر گیا اور اس کی زہر کی اثر کی کوئی نماز نکل گیا ہے تو یہ رب کا اور اس کا معاملہ ہے وہ اس کو چاہے جیسے بھی ہے کہ اگر وہ اس قضاء پڑنا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں رب جو ہے نا میں سر آخری بات میں کرنی چاہتا ہوں جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ آئی جو ڈاکٹ صاحب کہہ سکتے ہیں وہ بہت بہترین اور آلہ اور اولہ بات ہوگی بٹ جو میں ایک سوچتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور یہ جو آخرت ہے نا دونوں کی کامیابی رب نے نیتوں کے اوپر رکھ دی ہوئی ہے کہ انہم ملا مالو بن نیات کہ آنسان کی نیت کیا ہے کہ دیکھیں نا ایک وقفی کی اجازت خاطرین حضرات ہمارے ساتھ رہی ہیں